موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن وآلہ اما بعد محترم ناظرین اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا مؤلف رحمہ اللہ نے کیوں کی اس کے تیر اجوہات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر تشریح آپ کے سامنے کر رہے تھے اور یہ بتایا تھا کہ بسم اللہ جو ہوتا ہے اس کے بعد ایک کوئی بھی ورب کو محضوف مانا جاتا ہے اور اسم کا مانا اسم کا مانا یہ سمو سے ہے سمو کا مطلب بلندی اور بعض علماء نے کہا کہ العسم یہ وسم سے ہے جس کا مانا علامت کا ہوتا ہے اور اللہ کا مانا ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ لفظ جلالہ ہے یہ اس کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے اور یہ اللہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لئے یہ لفظ استعمال کرنا حرام ہے اور اللہ کا مانا کیا ہے ہم نے کہا تھا کہ اللہ الہ سے نکلا ہوا الہ سے مشتق ہے جس کا مانا حقیقی معبود سچا معبود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ اللہ کا مانا وہ ذات جس کی ساری مخلوق ہر چیز عبادت کرتی ہے اور ہر مخلوق اس کی عبادت میں لگی رہتی ہے یہ اللہ کا مانا ہے اور الرحمن الرحیم الرحمن اللہ رب العالمین کے اسمائے حسنہ میں سے ایک نام ہے الرحمن جس کا معنی ہے کہ بے انتہا رحم کرنے والا یعنی رحمان کا مطلب ہر ذات پر ہر شخص پر رحم کرنے والا چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو یہودی ہو نصرانی ہو مجوسی ہو مشرک ہو جانور ہو انسان ہو جنات ہو تمام کی تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا الرحمن کا معنی آتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شِئِ میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں یہ رحمان کا معنی ہے اور یہ جو اللہ رب العالمین کا نام ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کے لئے خاص ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی مخلوق کے لئے الرحمن کا نام رکھنا حرام ہے جائز نہیں ہے الرحیم الرحیم کا معنی بھی بے انتہا رحم کرنے والا لیکن الرحیم کا معنی مومنوں پر رحم کرنے کا آتا ہے الرحیم یعنی اللہ رب العالمین پر مومنوں پر بے انتہا رحم کرنے والا ہے تو اس اعتبار سے رحمان کی رحمت عام ہے سب کے لئے لیکن رحیم کی رحمت صرف مومنوں کے لئے خاص ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر رحیم ہے دیکھئے مومنوں کے معنی میں رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا تم معلوم یہ ہوا کہ رحیم یہ مومنوں پر رحم کرنے والا یہ معنی آتا ہے رحیم کا لیکن رحمان کی رحمت سب کے لئے عام ہے رحیم کی رحمت صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی ہے اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجا ہے یعنی بسم اللہ رحمہ الرحیم کے بعد یہ نہیں کہا الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول کریم اس طرحہ کے جو جملے جس میں اللہ کی حمد و سلام ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے آپ کے اتباع کرنے والوں پر سلامتی بھیجی جاتی ہے درود بھیجا جاتا ہے اس کا ذکر مؤلف نے نہیں کیا بعض لوگ یہاں یہ اشکال پیدا کر سکتے ہیں یا اعتراض کر سکتے ہیں کہ کتابوں کے اندر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حمد و سلام ہوتی ہے لیکن یہاں کیوں مؤلف نے حمدلہ کا ذکر نہیں کیا حمد و سلام کا ذکر نہیں کیا یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے اس کے بہت سارے جوابات علماء نے دیئے ہیں سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ شیخ صلی فوزان حفیظہ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے کا مقصد یا شروع کرنے کے لیے جو چیز اہم ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا یہ کتاب کے شروع میں یہ کام کرنا ہوتا ہے اور کہتے ہیں شیخ صلی فوزان حفیظہ اللہ چونکہ معلف رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کیا اور اس میں اللہ کا ذکر بھی آ گیا اللہ کی تعریف بھی آ گئی اس میں الرحمن الرحیم کیا ہے یہ سب اللہ کی تعریف ہے یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا ذکر بھی اللہ کی تعریف بھی ہے لہٰذا اگر حمد و صلاح یا حمد و صلاح ذکر بھی نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ کتاب کی شروعات تو اللہ کے ذکر اور اس کی تعریف سے ہی ہو رہی ہے اور کتاب کو شروع کرنے میں یہی چیز اہم ہوتی ہے تو اس اعتبار سے مؤلف رحمہ اللہ پر اعتراض کرنا یہ بیجا ہوگا دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے مؤلف رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو رسالہ سمجھا ایک خط سمجھا ہے خط ایک ہوتی ہے کتاب جو موٹی کتاب ہوتی ہے زخیم ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے رسالہ جس میں ایک دو صفحات پر مشتمل ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں لکھ کر آدمی بھیج دیتا ہے تو یہ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو رسالہ تصول کیا رسالہ سمجھا اور میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت کے لیے جو خطوط اور رسالے لکھتے تھے اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے حمد اور صلات نہیں لکھا کرتے تھے تو چونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو رسالہ تصور کیا تو اس حساب سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اکتفا کیا حمد و صلات کو ذکر نہیں کیا جو کہ عین نبی علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے تو اس اعتبار سے مؤلف پر اعتراض کرنا اور معیوب بتانا یہ غیر معقول بات ہوگی تیسرا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجا کی جس میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذیبال لا يبدأ فیه بحمد اللہ فہو اقطع او کما قال علیہ السلام ہر وہ کام جس کے شروعات اللہ کی حمد سے نہ ہو وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے اب اس حدیث کی روشنی میں بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اس حدیث میں بے برکتی کی بات کہی گئی ہے لہٰذا مؤلف کو حمد ذکر کرنا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ذکر کرنا چاہیے تھا اس حدیث پر عمل نہیں کیا یہ بات ہو سکتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بعض محدثین کی نظر میں ضعیف ہے ثابت نہیں ہے قابل عمل نہیں ہے لہٰذا ممکن ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ کی نظر میں بھی یہ حدیث ضعیف ہو ثابت نہ ہو اسی لیے اس حدیث پر عمل کرنا وہ مناسب نہ سمجھے ہو یہ ممکن ہے یہ تیسرا جواب علماء نے دیا ہے چہتہ جواب یہ ہے اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے قابل عمل مان بھی لیا جائے تب بھی اس حدیث میں لکھنے کا حکم نہیں دیا گیا اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ کتاب لکھتے ہوئے لکھنا ضروری ہے اللہ کی حد ایسا تو نہیں ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اپنی زمان سے بھی ذکر کر دیتا ہے لکھتے ہوئے کتاب تو مقصد پورا ہے تو ہم مؤلف رحمہ اللہ چونکہ عالمِ ربانی ہیں مجددِ دین ہیں ان سے ہم یہی حسنِ زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اپنی زمان سے اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہو لکھا نہ ہو لیکن زمان سے ادا کیا ہو اور اس حدیث کو اگر صحیح مان لیا جائے تو اس حدیث پر ان کا عمل ہو گیا اس حدیث میں لکھنا تو واجب قرار نہیں دیا گیا تو اسی لئے انہوں نے نہیں لکھا تو یہ چوتا جواب علماء نے دیا ہے پانچوہ جواب یہ ہے عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں فتول مجید میں کہ مجھے محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کا ایک ایسا نسخہ میرے ہاتھ لگا جس نسخے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ والصلاة والسلام علی النبی وآلہی کا ذکر موجود ہے ایسا نسخہ مجھے میرے ہاتھ لگا ہے جس میں باقینا مؤلف نے یہ جملہ لکھا ہے اگر عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ کے جواب کو مان لیا جائے تو پھر اس سے پہلے جو میں چار جوابات دیا ہے وہ سب جوابات دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی معاملہ یہی ختم ہو جائے گا لیکن واللہ عالم اس میں یہ بس ایک علمی بات ہے صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ معلف رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ کی حمد اور حمد و صلاة ذکر نہیں کیا یہی صحیح بات ہے اس لیے کہ بہت سارے ایسے نسخے ہیں کتاب التوحید کے کہ بہت زیادہ ایسے نسخے ہیں جن نسخوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جانے والی بات ذکر نہیں ہے حمد و صلاة نہیں ہے اکثر نسخوں پر تو لہٰذا وہی بات زیادہ صحیح ہے کہ معلف رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حمد و صلاة ذکر نہیں کیا ہے اور اس کے چار جوابات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے معلف رحمہ اللہ کہتے ہیں اب باقیدہ ہم کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہتے ہیں کتاب التوحید کتاب التوحید یہ اس کتاب کی سب سے پہلی ہیڈنگ ہے سب سے پہلا عنوان ہیڈنگ ہے کتاب التوحید اب اس ہیڈنگ کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیڈنگ ہے یہ بھی باب کی طرح سے ہے جس طرح بعد میں جو باب 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 کہہ کر ذکر کیا معلف اسی طریقے سے یہ بھی باب ہے تو اس ناہیے سے اس کتاب کے کل ابواب کی تعداد سکشٹی سوئن ساٹھ پر ساتھ ہو جاتی ہے اور اس کو بھی علماء باب شمار کرتے ہیں مدخل شمار نہیں کرتے ہیں مدخل کیا ہے میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو ابھی اس کو باب شمار کرتے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ جس طریقے سے معلف رحمہ اللہ نے بعد میں ابواب کے بعد نصوص کو ذکر کیا قرآن مجید کی آیتوں کو ذکر کیا اس کے بعد فیہی مسائل کو ذکر کیا کل اسی طریقے سے اس میں بھی قرآن کی آیتیں اور احادیث کو ذکر کرنے کے بعد فیہی مسائل کو ذکر کیا ہے لہٰذا یہ بھی اگلے ابواب کی طرح باب ہے لہٰذا ابواب کی تعداد سکسٹی سوئن ہے لیکن دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ باب نہیں ہے یہ ایک مدخل ہے یہ تمہید ہے یہ داخل ہونے کے لیے کچھ بنیادی باتیں فراہم کرنا اس ہیڈنگ کا مقصد ہے ان کی دلیل یہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ باب نہیں ہے یہ ایک مدخل ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کتاب کو معلف رحمہ اللہ نے ابواب میں تقسیم کیا ہے آپ اس کے بعد دیکھئے شروع سے آخیر تک باب 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 ایسے ہی ملے گا باب فضل التوحید باب من حققت توحید باب الخوفی من الشرک باب من الشرکی لبس الحلقتی اوی الخیطی ونحویہیما اس طریقے سے باب باب کہہ کر ذکر ملے گا کتاب مل کے ذکر نہیں ملے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہیڈنگ باب سے الگ ہے یہ مدخل ہے اس لئے کہ معلف رحمہ اللہ نے ابواب میں تقسیم کیا ہے کتاب میں تقسیم نہیں کیا ہے اور اس اعتبار سے اس کتاب کی ابواب کی کل تعداد ساکھ پر چھے بنتی ہے اور یہ کتاب التوحید کا انوان یہ مدخل شمار ہوگا اور یہی بات زیادہ صحیح ہے یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ یہ کتاب التوحید مدخل ہے باب نہیں ہے باب اس کے بعد سے شروع ہونے والے ہیں مدخل کا کیا مطلب ہے مدخل کا مطلب محدثین اور علماء کے پاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کتاب تفصیل سے پڑھنے سے پہلے اس کتاب کا خلاصہ اور خاکہ شروع میں مختصر انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے اس کو مدخل کہا جاتا ہے تو اس ناہیے سے کتاب التوحید کا آغاز مؤلف رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید ایک مدخل باندھ کر ایک مدخل کے طور پہ شروع میں ذکر کر رہے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو سب سے پہلے توحید کی کچھ بنیادی معلومات حاصل ہو جائیں توحید کا مختصر خاکہ اس کے ذہن میں آ جائے توحید کی اقسام کیا ہیں اور اس سے متعلق جو مختصر معلومات ہو سکتی ہیں وہ بنیادی معلومات اس کے ذہن میں آ جائیں تاکہ وہ آگے جو مسائل پڑھنے جائے گا توحید اور شرک کے وہ اچھے سے اس کو سمجھ میں آ سکے یہ علماء محدثین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ پہلے ایک مدخل کے طور پہ باب بانتے ہیں پھر اس مدخل میں اس کتاب کے نچوڑ کو یا اس کے بنیادی معلومات کو فراہم کرتے ہیں تاکہ آدمی جو ہے اس کے مبادیات سے واقف ہو اور آگے چل کر اس کو مسائل سمجھنے میں آسانی ہو تو اس اعتبار سے معلف رحمہ اللہ نے کتاب التوحید اس مدخل میں توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور توحید کا مختصر تعارف پیش کیا ہے اور وہ تعارف میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے جا رہا ہوں کتاب التوحید کتاب کا معنی کیا ہے کتاب کتب یکتبو سے حاصل مصدر ہے اور یہ کتاب کا معنی ہوتا ہے جوڑنا ملانا بکھری ہوئی چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ دینا بکھری ہوئی معلومات کو ایک ساتھ جمع کر دینا اس کو کہتے ہیں کتاب چونکہ مؤلف رحمہ اللہ اس میں توحید کے بہت سارے مسائل کو ایک جگہ جمع کر دیئے ہیں شرک کے بہت سارے مسائل کو ایک جگہ جمع کر دیئے ہیں توحید کی جو زد ہے شرک اس کو بھی جمع کیا اور توحید کو تفصیلی طور پر توحید کے مسائل کو جمع کیا ہے اسی لیے کتاب التوحید یعنی توحید کی باتوں کو جمع کرنا توحید سے متعلق تفصیلات کو جمع کرنے کی یا جمع کی ہوئی کتاب کتاب التوحید التوحید توحید کا لغوی معنی کیا ہے وَحَدَ يُوَحِّدُ تَوْحِيدًا یہ وَحَدَ يُوَحِّدُ سے مشتق ہے توحید عربی زمان میں اور جس کا عربی زمان میں معنی کیا آتا ہے ایک جاننا ایک ماننا ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا اس کو لغوی عربی زبان میں توحید کہا جاتا ہے لیکن استلاحی معنی کیا ہے علماء نے اس کا معنی کیا بتایا توحید کا شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ کہتے ہیں افراد اللہ تعالی بما یختص بہی من ربوبیتہی وعلوہیتہی واسمائیہ وصفاتہی توحید کا استلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی علوہیت میں اس کی ربوبیت میں اس کے اسماء اور صفات میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا ایک ماننا ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ہے توحید کا مفہوم اب توحید یا علوہیت کیا ہے ربوبیت کیا ہے اسماء اور صفات کیا ہے یہ چیزیں مختصر انداز میں میں آگے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں دیکھئے شیخ بن عثمین رحمہ اللہ نے جو تعریف ذکر کی ہے اس تعریف سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک توحید علوہیت نمبر دو توحید ربوبیت نمبر تین توحید اسماء اور صفات اچھا بعض لوگ توحید کی یہ جو تقسیم ہم ذکر کرتے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ توحید کی تقسیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی کیا صحابہ اکرام اس طرح کی تقسیم کرتے تھے کیا یہ بیدات ہے یہ تقسیم یہ تقسیم صحیح نہیں ہے آپ نے اپنے طور سے جو ہے اس کو بنا لیا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے لئے ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ توحید کی جو تین قسمیں بیان کی گئی ہیں کسی عالم نے اپنے طور سے یہ تقسیم بیان نہیں کیے بلکہ یہ توحید کی تینوں قسمیں قرآن اور حدیث سے لی گئی ہیں قرآن اور حدیث کے بیس پر اس کی بنیاد پر توحید کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سور فاتحہ آپ سب کو یاد ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سور فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ دو آیتوں میں توحید کی تینوں قسموں کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے الحمدللہ یہ توحید علوہیت ہے ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالی کیلئے یہ توحید علوہیت ہے میں نے بتایا نا اللہ یہ علوہیت ہے رب العالمین سارے جہانوں کا رمح ہے یہ توحید ربوبیت ہے الرحمن الرحیم یہ توحید اسماء اور صفات ہے تو اس طریقے سے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں توحید کی تینوں قسموں کا بیان ہوا ہے بلکہ قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں صرف ایک آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے تینوں قسموں کو سمیت دیا ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا علماء اکرام کہتے ہیں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا پالنے والا مالک یہ توحید ربوبیت ہے فعبدہو والصبر لعبادتی اللہ کے نبی آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالی کی عبادت پہ جم جائیں یہ توحید علوہیت ہے حل تعلم لہو سمیعہ کہ تم اللہ رب العالمین کا کوئی مدد مقابل جانتے ہو علماء کہتے ہیں کہ یہ توحید اسماء اور صفات ہیں اس طریقے سے بہت ساری قرآن کی آیتیں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں جن میں توحید کی یہ تین قسمیں بیان کی گئی ہیں اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ توحید کی تین قسمیں یہ دین میں بدات نہیں ہیں یہ دین میں اضافہ نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں بلکہ علماء کرام نے کتاب و سنت سے ہی توحید کی ان تین قسموں کو بیان کیا ہے ہم مختصر انداز میں توحید کی تین قسموں کو جاننے کی کوشش کریں گے توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت جس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے توحید ربوبیت کا کیا معنی ہے توحید ربوبیت میں دو چیزیں آتی ہیں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین کی ذات حقیقی معلوم میں موجود ہے اس کے وجود پر ایمان لانا یہ توحید ربوبیت کا پہلا حصہ اور پہلی بنیاد اللہ رب العالمین کی وجود پر کائنات کی تمام دلائل موجود ہیں لیکن شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے بنیادی طور سے ان دلائل کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلی دلیل اللہ رب العالمین کے وجود کی کہ اللہ موجود ہے وہ ہے فطری دلیل انسان کی فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے یعنی توہید کا اقرار لے کر پیدا ہوتا ہے امام بغبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں اگر کسی چھوٹے بچے کو کسی جنگل و بیابان میں آپ چھوڑ دیجئے اس کو توہید کا سبق بھی مت پڑائیے شرک کا سبق بھی مت پڑائیے ایسے ہی چھوڑ دیجئے اس کو لیکن وہ بڑا ہونے کے بعد موحد بنے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں توہید رکھی ہے تو توہید یہ ربوبیت اللہ کے وجود کی گواہی دینے والی انسان کی خود فطرت ہے آدمی جب دعا کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اس کی فطرت گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ تیرا رب ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور وہ موجود ہے جو تیری دعاوں کو سنتا ہے یہ فطرت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے اب اس کے بعد اس کے والدین یا تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یا تو سرانی بنا دیتے ہیں یا تو یہودی بنا دیتے ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ کیا کوئی جانور جب کسی بچے کو جنم دیتا ہے بلکل صحیح سالم جنم دیتا ہے کیا تم کسی کو تخلیق کے اعتبار سے کان پھٹا ہوا پیر جو ہے کٹا ہوا تم پاتے ہو نہیں پاتے ہو نا تو اسی طریقے سے بچہ صحیح عقیدہ لے کر اللہ رب العالمین کے ذات کے وجود کو لے کر پیدا ہوتا ہے وہ عقیدہ لے کر پیدا ہوتا ہے پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے یہ فطری دلیل ہے جو اللہ رب العالمین کے وجود پر جو ہے دلالت کرتی ہے اور اس کو مانتی ہے اب اس کے علاوہ تین دلائل باقی رہ گئے ہیں ایک حصی دلیل حصی دلیل کیا ہے یہ اور اسی طریقے سے عقلی دلیل ہے یہ عقلی دلیل کیسے اللہ رب العالمین کے وجود کو مانتی ہے اسی طریقے سے شرعی دلیل یہ شرعی دلیل کا کیا مطلب ہے یہ تین چیزیں انشاءاللہ ہمارے اگلے درس میں آئیں گی اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اس پرگرام کو بنانے میں ایک سسٹر نے اپنے والد عبدالرزاق شیخ اور والدہ شمیم شیخ کی جانب سے صدقہ جاریہ کے لیے پورا تعوون کیا ہے موسیقی